بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ ناظرین ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور وہاں کے جو ماہرین ہیں انہوں نے اس کا اندازہ بھی لگا لیا ہے حالیہ جو کرونا کی لہر سی اس سے زیادہ تباہی کیوں ہوئی ہے اگرچہ وہاں پہ جو بھی لوگ اس سے کرونا کی زد میں آ رہے ہیں وہ ہندو ہوں سیکھ ہوں مسلمان ہوں یا کسی اور مذہب سے تعلق ہوں لیکن وہاں پہ انسانیت کی تباہی ہو رہی ہے ہمارا مذہب اسلام اس بات کا ہمیں درست دیتا ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں لیکن آج میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ بھارت میں کرونا تیزی سے کیوں پھیلا حالانکہ دو ماہ پہلے تک بھارت میں یہ دعوی کیے جارہے تھے کہ کرونا کو مکمل طور پر شکست دے دی گئی ہے اور مارچ میں بھی یہ اندیا دیا گیا تھا کہ بھارت سے کرونا کا سفایہ ہو گیا ہے لیکن صرف ایک ماہ کے بعد وہاں پہ لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہیں شمشان گھاٹ کی بھٹیاں جائیں وہ پگل گئی ہیں اور کبرستانوں میں جگہ پڑ گئی ہے بہت ہی حیران کن بات ہے لیکن اس کے جو شواہد سامنے آئے ہیں جو ابتدائی تحقیق سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بھارت میں کرونا کیوں پھیلا بھارت میں کرونا کی نئی لہر نے نظام زندگی کو تقریباً مفلوج کر دیا ہے یومیا نئے کیسز اور ہلاکتیں ریکارڈ بنا رہی ہیں اس جمعہ کو تین لاکھ تیسزار سات سو تیس نئے کیسز اور دو ہزار دو سو تریسٹھ ہلاکتیں سامنے آئیں جو کہ یومیا کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ کیسز کا ایک نئے ریکارڈ ہے کام رپورٹنگ سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے بھارت میں اب تک کرونا سے کل اٹھارہ لاکھ چھ ہزار نو سو بیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں اور چوبیس لاکھ اٹھائیزار چھ سو سولہ کیسز سامنے آ چکے ہیں دو ماہ قبل وزیراعظم نریندر مودی اور اس کے وزراء عوام کو کرونا کے خلاف جنگ جیتنے کی نویدیں سنا رہے تھے دنیا کو اپنی مثال پیش کر رہے تھے دنیا بھر کو ویکسین کی فروخت کے ریکارڈ سودے کیے جا رہے تھے لیکن اب اچانک ہندوستان کرونا کا گھر بن گیا ہے دنیا بھر کے اخبارات اس حوالے سے تجزیعے اور صورتحال پیش کر رہے ہیں ان کے مطابق بھارت میں کرونا وائرس ڈراؤنا خواب بن چکا ہے ایک عرب سے زائد عبادی کے ملک میں صرف ایک اشاریہ بتیس فیصد نے مکمل ویکسینیشن کروائی یعنی سترہ کروڑ ستانویں لاکھ دوہزار ساس سو چوالیس افراد نے ویکسینیشن پوری کروائی جبکہ آٹھ اشاریہ سترہ فیصد نے کم از کم ایک خوراک لی مارچ میں حکومت نے نئے وائرس کی شدت اور اس کے پھلاو کی گمبیر صورتحال سے خبردار کر دیا تھا کیونکہ کرونا کا نیا وائرس بھارت میں اکتوبر کے عوائل سے ہی گردش کر رہا تھا جسے کرونا وائرس کی قسم بی وان سکس وان سیون کا نام دیا جاتا ہے یہ وائرس دو شکلوں ایک ای فور ایٹ فور کیو اور دوسری ایل فور فائیو ٹو آر میں سے ہے دنیا بھار کے سائندان تحقیق کر رہے ہیں لیکن ابھی کچھ واضح نہیں کہ کتنا پھیل چکا ہے تام دنیا کے اکیس ممالک میں اس وائرس کی نشاندہی ہو چکی ہے جبکہ برطانیہ میں کرونا کا نیا وائرس پچاس ممالک میں پھیل چکا ہے بھارتی قسم برطانوی کرونا وائرس کی قسم سے زیادہ وبائی ہے یہ وائرس مدافتی نظام میں انٹی بارڈیز سے بچنے میں مدد دیتا ہے غیر محصر ہے فروری میں ایسا لگا کہ بھارت اس وائرس کو شکت دینے کے قریب ہے کیونکہ یومیاں گیارہ ہزار کیسز سامنے آ رہے تھے گزشتہ ماہ وزیر صحت نے اعلان کیا کہ یہ وباہ خاتمے کے قریب ہے پندرہ اپریل کے بعد دو لاکھ سے زیادہ کیسز یومیاں آنے لگے تو پھر گلتی کہاں ہوئی ماہرین برطانیہ میں کرونا کی نئی قسم کے پھیلنے کا حوالہ دیتے ہیں جہاں بغیر ماسک کے بڑے بڑے حجوم دیکھنے کو آئے ریاستی انتخابات کی ریلیاں اور اجلاس منقد کیے جا رہے تھے روانبہ مذہبی تیوار کے سلسلے میں لاکھوں افراد نے درہ گنگا کا رخ کیا جس کے نتیجے میں ایک ہزار سے زیادہ نئے واقعات ہوئے وست فروری میں مودی نے بیان دیا کہ کووڈ کے خلاف کامیاب جدو جہد پوری دنیا کے لیے مسالی ہے اس کے بعد حکام نے لاکڈاؤن کی پابندیاں ختم کر دی شہریوں نے سماجی فاصلے کے پروٹوکول کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا ماسک پہننا چھوڑ دیا ماہرین کا کہنا ہے کہ مجودہ اضافے کی وجہ نیا وائرس اور لوگوں کی بڑی اقتعداد کا گھروں سے باہر نکلنا ہے بڑتی نقل و حرکت میں اس بات کی نشاندہ ہی ہے کہ مجودہ لہر میں زیادہ سے زیادہ نوجوان کیوں متاثر ہو رہے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے کام اور تفریق کے لیے بے ہنگم طریقے سے باہر آئے وبا کے دوران بڑے لوگوں کے گھروں سے نکلنے کی شرح کام رہی حالیہ اضافے سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حکومتی رد عمل غیر مؤثر تھا وائرس کی رفتار وسط نے دوسری لہر کو انتہائی ویشی بنا دیا ہے بھارت میں نئے کیسز کی شرح میں سست روی کا کوئی اشارہ نہیں سینسدانوں کو خدشہ ہے کہ مغربی بنگال میں وائرس کی نئی قسم اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے امریکی جرید فوریبز نے لکھا ہے کہ بھارت کی اس تباہ کون صورتحال پر دنیا کا رد عمل خاموش ہے بھارت کے ساتھ سفری پابندیاں آئید کر دی گئی ہیں تشویز کا اظہار تو کیا جا رہا ہے لیکن مغربی رہنماؤں نے اس سے نمٹنے کا بھارت کو کوئی قابل عمل منصوبہ نہیں دیا امریکہ بھارت پر ویکسین کی تیاری کے لیے خاموش سے پابندی ہٹا سکتا تھا لیکن نہیں اٹھائی امریکہ نے اسٹارزینیکا کی ساڑھے تین کروڑ خوراکیں صرف خزخیرہ کر رکھی ہیں جسے وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرے گا بلومبرگ لکھتا ہے کہ زیادہ تر امواد جو دہی علاقوں میں ہو رہی ہیں وہ ریجیسٹرڈ ہی نہیں مجموعی حلاقتوں میں سے بیس سے تیس فیصد کو تیبی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے اس کی وجہ ناکس ٹیسٹنگ اور صحت کا نظام ہے جس نے بھارت میں ابتر صورتحال بنا دی ہے دلی میں ملٹری اسپتالوں سمیت کسی بھی اسپتال میں مریضوں کے لیے جگہ نہیں کووڈ کا شکار ایک ریٹائر برگیڈر کو دلی کے فوجی اسپال میں جگہ نہ ملنے پر چندی گھر لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں دم توڑ گیا آکسیجن کی کمی اور ادم دستیابی سے مزید حالات خراب ہو رہے ہیں عالمی ادارہ صحت کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کرونا سے دنیا بار میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں کیونکہ انہیں ویکسین نہیں لگائی جا رہی ان کے ٹیسٹ نہیں کیے جا رہے بھارت میں صورتحال انتہائی تشویشناک ہے یہ تباہ کن یادہانی ہے کہ وائرس کیا کر سکتا ہے ایک طیبی جریدے میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر بھارت میں صورتحال بہتر نہ ہوئی تو جون تک یومیہ تئیس سو ہلاکتیں ہو سکتی ہیں مجودہ بہرانی کیفیت سے نمٹنے کے لیے ناکدین ایک ہاتھ تک نئی دلی کو کسوروات ٹھہراتے ہیں حکومت نے اقدامات میں سستی دکھائی حالانکہ ان کے علم میں تھا کہ گزشتہ برس کے آخر سے کرونا کی نئی اور محلق دوسری لہر ممکن ہے واضح کہا بھی گیا کہ بھارت صحتیامہ کی کسی ہنگامی صورتحال کی طرف سے گامزن ہے صحتیامہ کی صورتحال پہلے ہی سگین ہے اب وہ بیماری اور موت کے بوجھ دلے درم برم ہو رہے ہیں ہسپتالوں میں خطرناک طور پر آکسیجن کام ہے اور مریض بستر بانٹ رہے ہیں گجرات میں وزیراعظم نریندر مدی کی ابائی ریاست میں شمشان گھاٹوں کی بھٹیاں زیادہ استعمال سے پگل رہی ہیں گرچہ بھارت نے جنوری میں بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم چلائی تھی لیکن اب اسے بڑی قلت کا سامنا ہے کیونکہ اس نے اس سال کے عوائل میں لکھوں ویکسین بیرون ملک برامد کی تھی گزشتہ برس جب وبا پہلی بار بھارت میں پھیلی تو نئی دلی نے تیزی سے کام کیا اور ملک گیر لاکڈاؤن کا اعلان کیا اور اس کی ابتدائی لہر نسبتاً معمولی تھی ستمبر میں اس کی ابتدائی اروج کے دوران یومیا کیسز ایک لاکھ سے تجاوز نہیں کرتے تھے یعنی زیادہ سے زیادہ 93000 کیسز یومیا سامنے آئے تھے تو ناظرین اس وقت بھارت میں صورتحال یہ بھی ہے کہ نریندر مودی مسلمانوں سے ہندووں سے سکھوں سے سب سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ایمان اور دھرم کے مطابق اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اپنے بگوان سے رجوع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہندوستان کو اس وبائی مرض سے نجات دلا دے ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ کچھ ہی عرصہ پہلے نریندر مودی جو ہے وہ آئے روز بھارت یا چینہ کو یا نپال کو گھس کے مارنے کی دھمکی دیا کرتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے کام جو ہیں وہ سب سے بڑے ہیں اور اللہ ہی بہتر کارساز ہے لیکن اس وقت چونکہ بھارت میں انسانیت متاثرہ ہے انسان مر رہے ہیں لہذا ہماری دعا ہے کہ وہاں صورتحال بہتر ہو اور ہمارے اپنے ہاں بھی پاکستان میں بھی کرونا جو ہے اس وقت اوروجب ہے اور اسلامباد میں پاک فوج نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور ایس اوپیز پر عمل درامت کے لیے جگہ جگہ وزٹ کیا جا رہا ہے جو کہ ایک بہتر صورتحال ہے لیکن بھارت میں مسلمانوں سے خاص طور پر حکومت کی طرف سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ وہ روزے رکھ رہے ہیں لہذا تحجت اور تراوی میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہندوستان کو اس وبائی مرض سے چھٹکارہ مل جائے لیکن ہماری دعا یہ ہے کہ پوری دنیا کو اس وبائی مرض سے چھٹکارہ مل جائے ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وبائی مرض جہاں سے پوٹھا تھا وہ ہے چین لیکن چین میں اب اس مرض کا نام و نشان نہیں ہے اور دوسرا اس کے علاوہ امریکہ میں بھی بہتر صورتحال ہے برطانیہ میں بھی بہتر صورتحال ہے اٹلی بھی اس پر قابو پا چکا ہے جبکہ اسرائیل نے مکمل طور پر قابو پایا ہوا ہے حیرت انگیز طور پر اس کو ایشیا کے جو غریب ممالک ہیں بھارت اور بنگلہ دیش وہاں اس کی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اس کے لیے یہ انتہائی تشویشناک بھی ہے اور قابل غور بھی ہے کہ کیا ایک دوسرے کو گھس کے مارنا ٹھیک ہوگا حالانکہ امن سے رہنا ہی بہتر ہے اب یہ جو جراسیم آیا ہے اس پر کنٹرول کرنا کتنا مشکل ہے نریندر مودی کو گھر بیٹھ کے اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ